السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سویابین کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا سویابین کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے کچھ لوگ اس کے حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں سماج میں رائج کیے ہوئے ہیں اس کی کیا اصل ہے آج اسی ٹوپک پر آپ سے بات کر کے ساری چیز ہم آپ کے سامنے کلیر کرنے کی کوشش کریں گے تو دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ ایک اصول سمجھ لیجئے کی نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیز پاک اور حلال ہے اور ان کا کھانا درست ہے سوائے ان نباتات کے جو زہریلی یا محلک ہو یا نشہ آور ہو زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ اگر نشہ دیتی ہیں یا ایسی چیز ہے کہ کھائیں گے تو آپ کو بیماری آپ کے ہلاکت کا سبب بن جائے یا پھر اس کے اندر زہر ہے تو ایسی چیزیں حرام ہے کھانا اور ان کے علاوہ جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں سویہ بین زمین سے اگنے والی ایک قسم کے سبزی ہے جس کے بیج سے تیل نکالتے ہیں اور کھلی کو گود کر گولیاں بناتے ہیں جس کے اندر نہ تو زہر ہے جس کے اندر نہ تو کوئی محلک چیز ہے اور جس کے اندر نہ تو کوئی نشہ والی چیز ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک سبزی ہے سویہ بین اور اس میں جو دانہ ہوتا ہے اس کے دانے کو مشین میں ڈال کر تیل نکال لیتے ہیں اور اس کی جو کھلی رہتی ہے اس کو گول گول بنا کر اسے بیچا جاتا ہے اور لوگ اسے سبزی بنا کر کھاتے ہیں اب اس کے اندر نہ زہر ہے نہ اس کے اندر کوئی محلک چیز ہے نہ نشہ آور چیز ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز بھی ملی ہوئی نہیں ہے تو اب اس کو کھانا جائز ہے اچھا بعض لوگ اس کے حوالے سے نہ جانے اور کیا کیا باتیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر پیگ سور کی چربی ملی ہے جو پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ کو اگر یقینی علم نہیں ہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے تو صرف اور صرف شبہ کی بنیاد پر حرام کا فتوہ نہیں دے سکتے ہیں ہاں آپ کو شبہ ہے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے آپ بچیں لیکن جب تک یقین نہیں ہے اس وقت تک اسے حلال ہی مانا جائے گا جب یقین ہو جائے کہ اس کے اندر یہ چیز ملی ہوئی ہے تو پھر اب اس پر حرمت کا فتوہ لگے گا ورنہ اپنی طرف سے کوئی بھی شخص زبردستی کا فتوہ نہیں لگا سکتا ہے تو سویبین کے حوالے سے فی الوقت جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہے اس میں کوئی نشاور چیز نہیں ہے اور وہ ہلاکت والی چیز بھی نہیں ہے اس کے اندر زہر بھی نہیں ہے لہٰذا اس کا کھانا جائز اور درست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ